نمسکار میں ہوں سچیداند بسیس اور سجنوں ہر کسی بیقتی کو آنے والے ورس کا انتظار ہوتا ہے آنے والا ورس میرے لیے کیسا رہے گا کیا کیا مجھے کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کیا ارچنیں آئیں گی کیا کیا سویدھائیں پرابت ہوں گی ان کے لیے کیا کیا اپائے ہو سکتے ہیں تو وہ طلعہ راسی کے لیے دوہزار چوبیس کیسا جانے والا ہے اس کی جانکاری دینے کا پریاز ہم آپ کو کر رہے ہیں تو دیکھئے طلعہ راسی کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ راہو چھٹے استان میں ہے پرائے سبھی جو بڑے گرہ ہیں وہ سبھی آپ کے لیے بہت بڑی آگ ہیں چھٹے استان کا جو راہو ہے وہ روگوں کو سماپت کرتا ہے سطروں کو سماپت کرتا ہے اور کرجوں کو سماپت کرتا ہے اس کا مطلب آئے کے سادن بڑیا ہوں گے تب ہی تو کرجیں مٹیں گے تو یہ راہو آپ کے بہت ہی اچھا پرنام دینے والا ہے شنی آپ کے پنچمستان کے اندر ہے تو پنچمستان میں یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت اچھا رہے گا لیکن آلش کے کارن سے پرماد کے کارن سے آج کا کام کل پر ٹال کر کے آپ نقصان اٹھا لیں گے یعنی آلش سے کھو چھوڑ دینا ہے تو یہ ورس آپ کے لیے بہت بڑیا جانے والا ہے بہت اچھا سکھت پرنام دینے والا ہے اس کے اندر آپ کو جو کہیں انتی ملے گی اور آپ جو کہیں آگے کے ککش میں آپ جانے والے ہیں یہ شنی یہاں سے بیٹھ کر کے اگر جس کا پاریباری جیون ہے ان کے لیے تھوڑی سی سمسیہ پیدا کرنے والا ہے تو سنی کا دان شانتی آپ جو ہے کرتے رہیں باقی سنی آپ کے لیے اچھا ہی پھل دینے والا ہے بریحس پتی یہ آپ کے سبتمستان کے اندر ہے جن کا سگائی سممند نہیں ہوا تو پچیس اپریل تک کا یہ بریحس پتی سبتمستان سے سممند رکھیں گے سبتمستان میں استحت رہیں گے تو یہاں تک آپ کو اچھے پرینام ملیں گے سگائی سممند آپ کے ہو سکتے ہیں نیا بیہ پار آپ کا ہو سکتا گئے اور اس کے ساتھ ہی مانسی کی ستی آپ کی سنتولت رہے گی لاب کے سروت جو ہیں آپ کو ملتے رہیں گے بھائیوں سے اور مطروں سے آپ کو اچھا سہیوگ اور لاب کی جو ہیں وہ پرابتی ہوگی اب آپ کو ماسک فلادیس دینے کا پریاس کرتے ہیں تو پندرہ جنوری سے لے کر کے اور پندرہ جنوری سے تیرہ فروری تک کا جو سمیں گے اس سمیں پر سوریہ آپ کے چوتھے استان میں رہیں گے تو چوتھا استان جو ہے تھوڑا سا چنتاؤں کا کے پریسانیوں کا کے اس کے اندر اکارن جو ہے ارچنے آئیں گی تو سوریہ کا دان سوریہ کی اپاسنا اس سمیں پر آپ کو کرنی چاہیے تیرہ فروری کے بعد اور چودہ مارچ تک سوریہ آپ کے پنچہ مستان میں رہیں گے پنچہ مستان میں سوریہ اچھا پرینام دیتے ہیں شطرو راسی میں گھیں اس لئے ملا جولا پرینام دیں گے اچھا بھی دیں گے کچھ اسنتوس بھی اتپن ہوگا لیکن پڑھنے والوں کے لئے بہت بڑھیا جائے گا اور پرکشہ دینے والوں کے لئے بہت بڑھیا جائے گا اس کے پس شاعت چودہ مارچ سے لے کر کے اور چودہ اپریل تک کا جو سمیخ ہے وہ سوریہ آپ کے چھٹے استان میں ہوں گے تو وہ بھی آپ کے لئے اچھے پرینام دینے والے ہیں یہاں پر کوئی بھی بجیہ آپ کو ملنے والی ہے روگ اگر کوئی پرانے چلے آ رہے ہیں تو ان میں لاب آپ کو ہوگا یا مٹ بھی سکتے گئے اور کرجے آپ کے مٹے گئے چودہ اپریل سے لے کر کے اور پندرہ مائی تک کا جو سمیخ ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی سندر ہے کوئی اچھا کاریاں اس سمیخ پر آپ کریں گے اچھا بیاپار آپ کا ہو سکتا ہے اچھا سمبند آپ کا ہو سکتا ہے سگائی سمبند آپ کے جو ہیں اچھے بن سکتے ہیں اور آپ کو لاب ہوگا لیکن پندرہ مائی سے لے کر کے اور پندرہ جون تک کا سمیہ یہ سواستہ کو دھیان میں رکھیں سواستہ آپ کا اس سمیخ پر ڈگ مگا سکتا ہے کوئی لمبی یاترہیں نہ کریں چھوٹی موٹی یاترہیں ہو تو ان کو آپ کر لیں باقی کوئی بڑا رسک نہ لیں یہ سمیخ آپ کے لئے ناجک رہے گا پندرہ جون سے اور پندرہ جولائی تک بلکہ سترہ جولائی تک یہ جو سمیخ ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑیا جائے گا بہت بڑیا جانے کا مطلب ہے بھاگی کی بردی ہوگی تین مہینے ہیں یہ لگاتا ہے جو تین مہینے آپ کے جو سترہ ستمبر تک کے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں مہینے آپ جو ہیں اچھا لاب اس کے اندر آپ لیں گے لمبی یاترہیں ہوں گی بھاگی کی بردی ہوگی لوگوں سے صحیح پرابت ہوگا راج کی اکاج آپ کے پورے ہوں گے راج نیتاؤں سے راج جادی کاریوں سے آپ کو جو ہیں اچھا لاب ہو سکتا ہے پرموشن ہو سکتا ہے اور آپ کا کی نئی نیوکتی ہو سکتی ہے اور لاب کے سروت آپ کے جو کہیں بہت ہی بڑیا رہیں گے سترہ ستمبر سے لے کر کے سترہ اکٹوبر تک کا سمیں ہے اس میں آپ کو تھوڑی ساودانی بھرتنی پڑے گی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہیں بھی انویسٹمنٹ نہ کریں کہیں دین لین نہ کریں ورنہ یہ جو کہیں دین لین آپ کا رکھ سکتا ہے نقصان میں جا سکتا ہے بیباد ہو سکتا ہے اور سترہ اکٹوبر سے لے کر کے اور سترہ نومبر تک کا جو سمیں ہے آپ کا سولہ نومبر تک کا سمیں ہے اس سمیں پر من تھوڑا سا کھن رہے گا دولاراسی کے اندر سوری اس سمیں پر ہوتے گئیں نیچ راسی میں سوری ہوتے گئیں وہ اچھا پرنام من کو جو کہیں من اور مستقس کو ڈامادول کریں گے اور کچھ ڈامادول من سے کچھ ایک آپ ایسے جو کہیں نرنے لے سکتے ہیں جو آپ کو بھاوی جیون کے لیے نقصان دائی ہو تو اس کے پرتی آپ کو ساودان دینا چاہیے ڈسمبر سولہ ڈسمبر سے لے کر کے آگے ورس کے انت تک چودہ جنوری تک آپ کا بہت ہی اچھا جو کہیں سمیں جانے والا ہے اس کے اندر اچھا لاب لیں گے پریوار میں اچھا سکھ ماحول رہے گا اور کوٹنبک سکھ جو کہیں آپ کو پرابت ہوگا اچھا جو کہیں اس سمیں پر کوئی اتصو جیسا جو ہے ماحول آپ کے کوٹنبک کے اندر ہوگا تو یہ میں نے آپ کو ورس بھر کا جو بھی پرنام ہمیں نظر آتا تھا وہ ہم نے آپ کو دینے کا پریاس کیا باقی کچھ اور جانکاریوں کی آوشکتہ ہے تو آپ ان نمبروں پر سمپرک کر کے کاریالے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے کاریالے کی سیوائیں ارپن کر کے اور آپ کو جو بھی سمسیا ہے اس کا سمادان آپ پرابت کر سکتے ہیں نمسکار